موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کے سامنے اب تک بھلائی کے دروازے اس کے کچھ پروگرام پیش کیے ہیں اور آج اس نے من کا ایک اور پروگرام آپ کی خدمت پیش کرنے جا رہے ہیں یہ بات تیہ ہے کہ ہر شخص بھلائی کا طالب ہوتا ہے ہر شخص خیر کا طالب ہوتا ہے اپنے لیے کم از کم وہ چاہتا ہے کہ اسے دوسروں سے زیادہ خیر مل جائے بھلائی مل جائے کامیابی مل جائے اور کسی طرح سے وہ دوسروں سے اس معاملے میں بھی ممتاز ہو جائے ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے ان پروگرامات میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ خیر اور شر دو الگ الگ چیزیں ہیں اور خیر کبھی شر نہیں ہو سکتا اسی طرح سے شر کبھی خیر نہیں ہو سکتا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی خیر کے کام سے کچھ شر کا پہلو نکل آئے اور یہ بھی ممکن ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا بہدہ بھی ہے کہ وہ بعض اوقات شر کے اندر سے خیر نکال دیتا ہے انسانوں کو بظاہر کسی کام کا وہ برا لگ رہا ہوتا ہے بظاہر وہ پہلو انسان کے سامنے ایسا ہوتا ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے خیر نکال دیتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسا انتو حبو شایین وہو وکرہ اللہ کمر ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کر رہے ہوتے اور اس میں سے تمہارے لیے کوئی تکلیف دے بات نکل آتی ہے خیر میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے خیر مسلسل خیر رہتی ہے اور شر مستقلا شر ہی رہتا ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ کو میسر آنے والے خیر آپ کا ٹھکانہ مقام آپ کی کامیابی یہ کس درجے کی آپ کو عطا کرتی ہے یہ قابل غور اور قابل فکر بات ہے اسلام خیر خواہی کا دین ہے سب سے بڑی خیر جو انسان کو اللہ نے عطا فرمائی وہ بطور انسان کی انسان ہونا ہے اللہ نے ساری کائنات سے سے ممتاز اور منفرد کر کے خود اسے اپنے ہاتھوں سے تشکیل اور تعمیر فرما کے اس کی تخلیق فرما کے دوسروں سے بہتر بنا کر لقد خلقنا لنسانہ فی احسن تقویم فرما کر اس کے لیے ساری کائنات کو مسخر فرمایا ہے اور یہ سب سے بہتر اس کو اشرف اور عالی اور عرفہ مقام اطاف فرمایا ہے پھر اسی طرح سے انسان کے بعد یعنی انسان بنانے کے بعد جو سب سے بڑی خیر کی چابی ہے یا خیر کا جو دروازہ اس پر کھولا ہے وہ علم کا دروازہ ہے اور علم جسے حاصل ہو گیا آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا علم والے اور بے علم یعنی بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے نہ تو اللہ تعالی کے ہاں برابر ہو سکتے ہیں نہ ہی دنیا والوں کے ہاں برابر ہو سکتے ہیں نہ اکل و شعور میں برابر ہو سکتے ہیں اور نہ ہی فیصلہ سازی میں برابر ہو سکتے ہیں لہذا اللہ تعالی نے علم اور بے علم کو عالم اور جاہل کو کبھی برابر نہیں کہا اور یہیں نہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں اسی طرح سے اگر وہ علم شریعت کا علم ہو تو ہم نے آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کر دی میں یرد اللہ بھی خیرا فالیفقہ فی الدین جسے اللہ تعالی جس پر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے جس کو خیر خواہی جس کے کرنا چاہتا ہے جس کے لیے خیر کے دروازے کھولتا ہے جس کو پسند کرتا ہے اس کو دین کے سمجھ عطا کر دیتا ہے اور دین کی فہم اور سمجھ صرف ان کو ملتی ہے جن کو اللہ تعالی منتخب کر لیتا ہے جن کو اللہ تعالی موقع سب کو فرہم کیا جاتا ہے لیکن یقیناً اللہ تعالی کی چاہت کا اس میں بہت داخل ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم اور اسلام اپنے بیٹوں سے یہ کہہ رہے ہیں اللہ استفالکم الدین فلا تموتنہ اللہ وانتو مسلمون اے میرے بیٹو ہمیں تمہیں سب کو اللہ نے چنا ہے اس نے منتخب کیا ہے اس لیے سوائے مسلمان ہونے کہ تمہیں موت کبھی نہ آئے اسی طرح سے حضرت ابراہیم اور اسلام نے اپنے بیٹوں کو نصیت کی وہ ہے یہ چناو ہے یہ انتخاب ہے اللہ تعالی جس پر راضی ہوتے ہیں جس سے خوش ہوتے ہیں جس کے طرز عمل سے راضی ہو جاتے ہیں اس کو دین کی سمجھ اور فہم اتا کر دیتے ہیں اسی طرح وگرنہ آپ کے سامنے ہم نے مثالیں رکھی ہیں کہ ابو جہل بھی بڑا زیرک اور سیانہ تھا اور بڑا دھانا اور حکیم تھا امیہ بڑا سمجھدار اور دانشور تھا اطبع و شہبہ بڑے دانشور تھے اور اسی طرح سے دیگر جو کفار مارے گئے اور جن کو اسلام قبول کرنے کی سعادت نہیں مل سکی وہ محروم رہے اس سے وہ سب اپنے اپنے زمانے کے اپنے علاقے کے بڑے اور بہتر لوگ تھے اور اسلام سے قبل ان کی بڑی عزت و وقار تھا لیکن اسلام کی سیدھی سیدھی دعوت کو جب انہوں نے تسلیم نہیں کیا تقزیم کی نبی پاک علیہ السلام کی رسالت و نبوت کی جب تقزیم کی ہے تو کس طرح سے ان سے خیر کے سارے پہلو چھوٹ کے جو عزت و وقار تھا وہ سب چھن گیا اور نبی پاک علیہ السلام نے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کے لئے فرمایا تھا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام جو تم میں سے جاہلیت میں بہتر تھے یعنی عالی اور عظمت والے تھے وہ اگر اسلام قبول کر لیں تو وہ پھر بھی سب سے عالی اور عظمت والے ہوں گے یعنی جو سردار اسلام سے پہلے تھا وہ اسلام کے بعد بھی سردار رہے گا جو عزت والا پہلے تھا وہ اسلام کے بعد بھی عزت والا رہے گا لیکن جنہوں نے اپنی عزتوں کو سمجھا نہیں ہے ان کو وقار کو سمجھا نہیں ہے تو اسلام کا انکار کرنے سے شریعت کا انکار کرنے سے کس طرح سے وہ راندہ درگاہ ہوئے اسی طرح پھر توحید ایک بہت بڑا جنت کا دروازہ ہے اور راستہ ہے اور اسی طرح جو شخص اس کو قبول کر لیتا ہے وہ کس طرح سے مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ کہا گیا کہ جنت کی چابی یا جنت کا جو دروازہ ہے خیر کا یہ دروازہ وہ لا الہ الا اللہ سے کھلتا ہے اور اس میں ہم نے آپ کو مختلف مثالیں دیں حضرت آسیہ کی مثال دی ہے اسی طرح سے صحاب الاخدود کی مثال دی ہے کحف والوں کی مثال دی ہے نبی باقل اسلام کے صحابہ کی مثال دی ہے اور مختلف صحابہ نے جس طرح سے اپنے آپ کو پیش کر کے توحید پر پہلے داری دی ہے اس کی مثالیں آپ کے سانے رکھی ہیں اور پھر ہم آخر میں گزشتہ پروگرام کے آخر میں اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ نبی باقل اسلام کی اطاعت و اتباہ بھی ایک بہت بڑا دروازہ ہے خیر کا اور اللہ کے رسول اسلام نے یہ جو اعلان فرما ہے کل امت یدخلون الجنہ الا من عبا میرے امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہونے والا یعنی جو خیر کی چابیاں یا خیر کے دروازہ نبی باقل اسلام کے ذریعے سے اللہ نے ہمارے سامنے رکھے اور جن کو کھولنے کا ہنر گر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا وہ سب لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہوئے وہ سب جنت میں چلے جائیں گے ان کو راستہ بتا دیا گیا ہے محفوظ زمانت والا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ہو کر جاتا ہے وہ سب جنت میں داخل ہوں گے مگر ان لوگوں کے سوا جو جنت جانے سے انکاری ہوں گے پوچھا گیا آپ سے یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بدبخت ہے کون بے وقوف ہے کون جاہل اور کون ایسا گیا گزرا ہے اکل سے پیدل ہے جو جنت جانے سے انکار کر دے گا تو آپ نے اس کا جو اصول ارشاد فرمایا جو میری اطاعت اتباع کر لے گا وہ جنت چلا جائے گا اور جو میرا انکار کرے گا جو میری بات کا انکار کرے گا جو میری نافرمانی کرے گا وہ جنت داخل نہیں ہوگا اس پر ہم بات کر رہے تھے اور اس کے لئے ہم نے مثالیں آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح سے جہنم سے وہ شخص نکل آئے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے گا ہم نے ایک مثال یہ بھی آپ کے سامنے رکھی وہ یہودی بچے والی جو آپ کے خدمت کے لئے آتا تھا اور وہ نہیں آیا بیمار پڑ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے جاتے ہیں اور اس کی آخری سانسیں جو ہے وہ زندگی کی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خیر 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 کا سلوک فرمایا اور کس طرح سے آپ نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا محبت سے کہہ رہے کہ یا ابو نیہ کو لا الہ الا اللہ اے میرے بیٹے کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو آپ کی بات چل رہی ہے اور بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے کبھی آپ کی طرف دیکھتا ہے تو باپ یہودی ہے وہ پاس بیٹھا وہ کہتا ہے ابو القاسم ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو ان کی بات مانو یعنی جو وہ کہہ رہے ہیں وہ مان لو اور اس بچے نے جب کلمہ پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا یہ جو لوگ بھی نبی پاک علیہ وسلم کی اطاعت اتباہ کرتے ہیں وہ یقینا جنت جائیں گے اور وہ جنت نہیں جائیں گے ومن آسانی فقد آبا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے جو آپ کے راستے کو ترک کریں گے وہ جنت کا راستہ بھول جائیں کبھی جنت کا راستہ نبی پاک علیہ وسلم کی مخالفت میں نہیں مل سکتا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی لیے ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْخُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَعَاتْ مَسِیرًا یعنی وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں اس بات کے بعد کے حق آ چکا بیانات آ چکی واضح ہو چکی اور وہ لوگ وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُمِنِينَ نبی پاک علیہ وسلم کی مخالفت کا راستہ اور آپ کے اس جماعت کے راستے کو چھوڑ دیں جس جماعت کو اللہ تعالی نے پسند کیا جن کو اللہ نے رضوان اللہ علیہ مجمعین قرار دیا ان کا راستہ چھوڑ دیں تو پھر فرمایا کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ یہ جہاں پھرنا چاہتا ہے ہم اس کو پھیر دیں گے یعنی جس طرف رخ کرنا چاہتا ہے ہم اس کا رخ اسی طرف کر دیں گے وَنُسْلِهِ جَهَنَّم اور اس کا رخ اس کا ٹھکانہ جہنم کی طرف ہوگا وَسَعَاتْ مَسِیرًا اور یہ سب سے بری جگہ ہوگی رہنے کی یعنی وہ آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے سے آپ کی زمانت سے نکلتا ہے اس کا ٹھکانہ یا راستہ جہنم کی طرف تو ہو سکتا ہے جنت کی طرف نہیں ہو سکتا یہی بات ہے جو ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترضی عمل آپ کی اطاعت آپ کی اتباہ یہ جنت کا راستہ ہے یہ زمانت ہے نبی پاک علیہ السلام زمانت ہے آپ اپنے ماننے والوں کے لیے آپ ڈھال ہیں اپنے ماننے والوں کے لیے اور آپ شافع اور سفارشی ہیں اپنے ماننے والوں کے لیے اس لیے کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا یا یہ مقام اطا فرمائے ہے وَمَنْ يُتِ الرَّسُولِ فَقَدَتَا اللَّهُ کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ واللہ ویدو الہ دار سلام اللہ تو دار السلام کی طرف پکارتا ہے ہوتا ہے یا جو حق بیان کیا جاتا ہے یا اللہ کی طرف سے جو دعوت دی جاتی ہے وہ جہنم کی دعوت نہیں ہو سکتی اللہ کی دعوت تو جنت کی دعوت ہے اللہ کی دعوت تو دار السلام کی دعوت ہے لہذا یہ جو دار السلام سے نکال کر آپ کو دار القرار یا بیصل محاد کی طرف اور بیصل مسیر کی طرف آپ کو دکھیلنے والی دعوت ہے وہ اللہ کی دعوت نہیں ہو سکتی اور رسول اللہ کی دعوت نہیں ہو سکتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ تعالی نے یہ جو قرآن میں ارشاد فرما ہے جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا اللہ کی اطاعت کرتا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے اللہ کی ذات اور آپ کی ذات میں جو ہے وہ بہت بڑا فرق ہے وہ خالق ہے یہ مخلوق ہیں لیکن بات کے اعتبار سے بات کے اعتبار سے دونوں کی بات ایک ہے نبی پاک علیہ السلام وما ینتی کون الحوائن ہوا نبی پاک علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے اپنی خواہشات کے تابے کلام ہی نہیں کرتے بلکہ وہ وہی کچھ بیان فرماتے ہیں وہی کچھ اعلان ظاہر کرتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پہ نازل کیا جاتا ہے یا ان کے طرف پیغام بھیجا جاتا ہے لہذا آپ کی بات کرنا اور پھر اس حوالے سے بھی وضاحت فرما دی وما آتاکم الرسول فاخضوہو وما نہاکم انہو فنتہو جو میرے رسول تمہیں دے دیں اسے تھام لو اسے لے لو یعنی وہ حق ہے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حق آیا ہے اور جس سے منع کر دیں جس سے روک دیں اس سے روک جائے کرو وہ باطل ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی اعلان فرمایا کہ میرے نبی کے ساتھ حق اور دین دین حق اور ہدایت ہم نے نازل کی ہے ہم نے اپنے رسول کے ساتھ دین حق اور ہدایت نازل کی ہے اور اس لئے نازل کی ہے تاکہ یہ تمام باطل عدیان پر اور جھوٹے نظاموں پر غالب آ جائے یہ دین اور اللہ تعالیٰ اس کے غلبے پر اکیلا گواہی کافی ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی زمانت ہیں بہت بڑا راستہ ہیں جنت کی طرف جانے والا اور جنت کی طرف کھلنے والا ایک دروازہ ہیں اور آپ کے قدموں سے ہو کے ہی جنت جایا جا سکتا ہے آپ کی اطاعت کے دائرے کو چھوڑ کر یا آپ کی زمانت سے نکل کر کوئی شخص جنت نہیں جا پائے گا یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمائی ہے اور ہم نے آپ کے سامنے مثال بھی پیش کی تھی گزشتہ پروگرام کے آخر میں حضرت زینب اور زید کے نکاح والی کہ دونوں کا نکاح کی جب بات کی تو زینب رضی اللہ عنہ کے خاندان نے بھی انکار کیا اور زینب رضی اللہ عنہ کو بھی انکار تھا کہ میں ایک آزاد کردہ غلام سے شادی کیسے کرلوں پھر جب اللہ کی طرف سے صورت اللہ حضاب کی یہ آیت نازل ہوتی ہے مَا قَانَ لِمُومِنِينَ وَلَا مُومِنَتِينَ اِذَا قَذَ اللَّهُ رَسُولُهُ عَمْرًا اَيَنَكُنَ الْخِيَرَا کہ کیسے اختیار باقی آسکتا ہے ایک مومن مومنہ کا جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے فیصلہ آ جائے فیصلہ اللہ کے رسول کی طرف سے آیا ہے گویا یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے میرے نبی تو اپنی خواہشات کے تابع کلام ہی نہیں کرتے تو یہ ماننا ہی پڑے گا جب یہ بات سنتی ہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ تو سب سے پہلے اپنے خاندان اور اپنے بڑھوں سے بھی پہلے وہ خود نبی پاک علیہ السلام سے یہ گزارش کر دیتی ہیں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے مان لوں لہذا میں آپ کی بات کو مانتی ہوں اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ جیسے ہی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ عنہ کے سامنے سرے تسلیم خام کیا ہے اعتاد کا دائرہ تھام لیا ہے اور آپ کی اعتاد کر لی ہے اور زید کے ساتھ شادی کر لی زید کے ساتھ شادی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی تو کامیاب نہیں ہوتی لیکن احزاز کتنا بڑا ملا یہ دیکھنے کی بات ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں قرآن نے کہا کہ فلمہ قضا زیدن جب زید کا معاملہ پورا ہو گیا تو ہم نے زید نے اپنی ضرورت پوری کر لی یعنی زید الگ ہو گئے حضرت زینب سے دونوں کی طلاق ہو گئی تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا کہ زینب کے ساتھ یہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوا یعنی ان کے لیے ہم نے ان کو بنایا بھی اور وہ پہلے نہیں مانتی تھی پھر اللہ کے حکم کے مطابق مان بھی گئی تو عطاعت کرنے کا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو اتنی بڑے خاندان کی خاتون ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ففیزہ دوہن ہیں تو یہ ان کے ساتھ ان کو طلاق دے دی گئی یہ بہرحال آپ کو ایک قلق تھا یا آپ کے دل میں ایک پریشانی تھی کہ زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا گیا لہذا اللہ کی طرح اور آپ چاہتے تھے شادی کرنا خود ان سے لیکن لیکن ایک رسم بد راستے میں تھی کہ کیسے آپ شادی کریں اپنے مو بولے بیٹے کی بیوی سے اس رسم بد کو بھی اللہ نے اس کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے کہ آنے والے وقت میں کون سے عمل سے اللہ تعالیٰ کیسی خیر نکالے گا بظاہر یہ ایک رسم تھی آج بھی ہمارے ہاں مو بولے بیٹے بنائے جاتے ہیں اور مو بے لے پالک بیٹے جن کو ہم کہتے ہیں بچے لیے جاتے ہیں گود لیے جاتے ہیں بلکہ یہاں میں اس حوالے سے یہ بھی عرض کر دوں کہ بہت سرے لوگ ان کو اپنے اپنے ناموں کے ساتھ ریجسٹر کرواتے ہیں اور ولدیت میں اپنا نام لکھواتے ہیں اور بچہ دینے والوں کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے بھائی دے بہن دے دے یا کوئی اور رشتدات ان کے خواہش ہوتی ہے کہ اس بچے کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہو جائے اور اس کو ایڈاپٹ کرنے والا اپنا نام دے اور پھر یہ بتایا نہ جائے اور اس کے نام کچھ جائداد وغیرہ بھی یا جائداد کا وارث بن جائے اس خواہش کے تابے ہمارے ہاں بھی جو لے پالک بچے ہیں ان کو غیر باپوں کے نام سے پکارا جاتا ہے یا ان کی ولدیت میں کسی اور کا نام لکھ دیا جاتا ہے رشتدار جس نے ایڈاپٹ کیا اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے یہ بالکل بھی ناجائد اور نادرست بات ہے اس لیے کہ اللہ صلی اللہ نے قرآن مجید میں ہی ارشاد فرما دیا ادعوہم لے آبائہم اللہ کے نزدیک یہ انتہائی انصاف کی بات ہے کہ ان لے پالک بچوں کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے لہذا آج کے بعد کوئی انہیں ان کے باپوں کے ناموں کے علاوہ کسی اور کے نام یعنی پالنے والوں کے نام سے نہیں پکارے گا یا جن کی یہ تبنیت میں آئے یا جن کے متبنہ بنے ان کے ناموں سے نہیں پکارا جائے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رسمِ بعد کو ختم کروایا نبی پاک اسلام کا نکاح آسمان سے اعلان فرمایا کہ وہ زوج نہ کہا ہم نے آپ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر دیا اور یہ ان کو تحفہ اور اعنام بھی دیا کہ جنہوں نے نبی پاک اسلام کی عطاعت کی ان کو اللہ نے یہ عزاز عطا فرمایا کہ نبی کی عطاعت کر کے اگر وہ زید کی بیوی بنتی ہیں تو اللہ نے زید رضی اللہ تعالیٰ کی اور زینب رضی اللہ تعالیٰ کی طلاق کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ کے اس شاندار رویے کے بدلے میں ان پر یہ احسان فرمایا کہ انہیں ام المومنین بننے کا شرف عطا فرما دیا یہ کتنا بڑا پیغام ہے کتنی بڑی ان کے لیے سعادت ہے اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ باقاعدہ اس پر اظہار فخر کیا کرتی تھی یعنی وہ خوشی کا اظہار کیا کرتی تھی کہ تم سب آپ نے جو آپ کی دیگر ازواج متحرات ہیں جب کبھی آپس میں کوئی بات ہوتی یا کبھی کوئی مقابلے کی بات ہوتی جو ایک این فطری بات ہے آپس میں بات چیت کرتے ہوئے اپنے فضیلت کی بات ہوتی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی کہ تم سب کے نکاح تمہارے باپوں نے کیے تمہارے ولیوں نے کیے اور میرا نکاح اللہ نے آسمان سے خود فرمایا ہے یعنی میرا نکاح اس کا پیغام دنیا میں دنیا والوں میں سے نہیں ہوا بلکہ آسمان پر فیصلہ ہوا لہذا مجھے یہ فضیلت حاصل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اخروی فائدے بھی انہی کے لیے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو دھیان سے سنتے اور ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں اسی طرح سے اللہ نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ کی اطاعت کرے گا وہی حقیقی اور بڑی کامیابی کو حاصل کرنے والا بنے گا اس کے بعد مزید کچھ اگر خیر کی چابی ہیں یا خیر کے دروازوں کی بات کی جائے تو ایک مسائب پر صبر کرنا یہ بھی یعنی مسئیبت کے وقت صبر کرنا ایک صبر وہ ہوتا ہے جو مسئیبت کے بعد کیا جاتا ہے اور اس کو ہمارے ہاں صبر کہا جاتا ہے کہ پہلے اطداعی دن اگر کسی کا کوئی رشتدار عزیز فوت ہو جاتا ہے تو وہ دو چار پانچ دن خوب اپنے دل کی بڑھاس نکالتا ہے خوب رہتا پیٹتا چلاتا ہے خوب جو ہے وہ آہ و بقا کرتا ہے خوب واویلہ مچاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ وہ کہتا ہے جی میں نے صبر کر لیا یہ صبر نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیثیں مبارکہ سے یہ بات سامنے آتی ہے جس میں آپ نے صبر کی تعریف فرما دی آپ نے ایک خاتون کو جس کا شاید بچہ فوت ہوا اس کی آہ و بقا اس کے جو واویلہ ہے اس کی قبر پہ اس وقت کہا کہ صبر کرو اور اس نے جواباً کچھ سخت جواب دے دیا خدمت میں حاضر ہو کر کہتی ہے کہ اب میں صبر کرتی ہوں تو آپ نے فرمایا صبر تو وہ ہے جو صدمے کی پہلی گھڑی کے وقت کیا جائے یعنی جیسے خبر سنی کسی کی وفات کی کسی کی پریشانی کی کسی نقصان کی اسی وقت کلمہ ترجیز زبان سے نکل گیا اسی وقت جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا میرے بندے جو ایمان والے ہیں جب ان پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے کوئی غم آتا ہے کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ فوراً یہ پکار اٹھتے ہیں فوراً یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم سب تو اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے لہذا جو صبر ہے وہ انتہائی ابتدائی لمحات کا صبر ہے اس کے بعد دو چار دن کے بعد یا دو چار گھنٹوں کے بعد تو سب ہی کو صبر آ جاتا ہے اور سب ہی جو ہے اپنے مشکلات پہ تھوڑا بہت قابو پاتے ہیں ناکامیوں پہ جو ہے وہ قابو پا جاتے ہیں لیکن ابتدائی لمحات یہ تیہ کریں گے کہ آپ نے صبر کیا یا نہیں کیا لہذا جو صبر کرنے والے ہیں وَصَبْرُ سَوَابُهُ الْجَنَّةِ صبر کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا عزیز و اقارب میں سے کوئی بیٹا بیٹی یا کوئی رشتہ دار قریبی فوت ہو جائے تو اللہ کی طرف سے ایک ٹیم ایک فرشتوں کی جماعت اتارے جاتی ہے اللہ ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ میرے بندوں کے جذبات و خیالات جو ہیں ان کو نکل کر کے لاؤ اور وہ بندے جو ہیں وہ جذبات و خیالات کو نکل کر کے واپس لے جاتے ہیں اور اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ جب میرے بندے کا جگر تم نے واپس لیا جب تم نے اس سے اس کو جو ہے وہ ایک غم سے دوچار کیا تو کیا کہنا تھا اس کا کیا کہتا تھا اس پر فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے بہتر جانتا ہے تیرے بندے نے اس وقت تیرے لیے کلمہ تشکر کہا تیرے شکر ادا کیا اور تیری طرف سے آنے والی اس مصیبت پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے صبر کیا تو پھر گوار ہو کہ میں بھی انہیں معاف کرتا ہوں اور ان کے لیے جنت میں ایک گھر بناو وَسَمُّوْهُ لَهُ بَيْتُ الْحَمْدُ اور اس کا نام بیت الحمد رکھتو جنہوں نے میرے لیے صبر کیا ہے لہذا جو مسائب پر صبر کرتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے یہی ہمارا موضوع اور عنوان ہے کہ جو بھی خیر کے دروازے کس طرح سے حاصل ہوتے ہیں خیر یعنی جنت سب سے بڑی خیر اللہ نے جس گھر میں رکھی ہے وہ جنت کا گھر ہے جو مستقل خیر کی دنیا ہے آپ کے لیے وہ جنت کی دنیا ہے جنت کی زندگی ہے اگر آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مسائب پر صبر کریں نبی پاکر اسلام کی ایک روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کے لیے جنت کے اونچے محلات اور درجات بنائے اور مقرر کیے ہوتے ہیں مگر ان لوگوں کے آمال ان کو وہاں تک نہیں لے جاتے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو مقام بنایا ہے جنت میں وہ بہت بلند ہے اور ان کے جو آمال ہیں وہاں تک انہیں نہیں پہنچاتے آمال کی وجہ سے ان مقامات پر نہیں جا پا رہا حالانکہ اللہ نے اس کے لیے مقام کوئی اور مقرر کیا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے مختلف قسم کی پریشانیوں میں معاشرتی پریشانیوں میں تکلیفوں سے آزماتا ہے اور پھر یہ اگر صبر کرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دیتا ہے جیسے حدیث مبارکہ میں دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومن ہر دوسرورت میں فائدے میں رہتا ہے اگر اسے کوئی مصیبت کوئی پریشانی اس کے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس صبر کرنے کی وجہ سے اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے اس کی غلطی معاف ہو جاتی اس کی قطعی معاف ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب ہو جاتا ہے اور اگر اس کے ذمہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے یا کوئی ظلم اور زیادتی ایسی نہیں ہے جس کے بدلے میں اس پر آزمائش آئی اور وہ اس آزمائش میں کامیاب رہتا ہے اور جبکہ اس کا کوئی گناہ نہیں تھا تو پھر اس آزمائش میں کامیاب رہنے اور کامیاب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے یہی وہ بات ہے جو ہم یہاں کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ جو مسائب پہ عزماتا ہے اللہ تعالیٰ مسائب پہ پرکھتا ہے کہ کون ان مصیبت کی گھڑیوں میں لمحات میں مجھے یاد رکھتا ہے مجھے یاد رکھتا ہے اور جب بندہ مومن سبر کرتا ہے تکلیف کے وقت سبر کرتا ہے مسائب کے وقت سبر کرتا ہے تو پھر اس کے درجات کو بلند کر دی جاتا ہے اور جہاں تک وہ اپنے آمال کی وجہ سے ان درجات میں داخل نہیں ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ اس کے سبر کی وجہ سے ان خوبیوں تک اور ان گھروں تک اور ان درجات تک اس کو پہنچا دیتا ہے جس پر یہ پہلے اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں جا پا رہا تھا لہذا مسائب پر سبر کرنا مسائب پہ سبر کرنا یہ جنت میں لے جانے کا باعث بنتا ہے جنت میں جانے کا باعث اور سبب بنتا ہے اور جو شخص بھی سبر کرتا ہے مسائبت کے وقت اللہ تعالیٰ اسے یہی مقام اطافتا ہے اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو یمن کی طرف روانہ فرمانا چاہا اور یہ بڑی شاندار طویل حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چل رہے وہ سواری پہ سوار ہیں رسول اللہ تعالیٰ پیدل چل رہے وہ اترنا چاہتے ہیں لیکن رسول اللہ تعالیٰ کو خود پیدل چل رہے اور وہ سواری پہ بیٹھے ہوئے اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور ان سے آپ نے اس طویل حدیث کے درمیان جو مقالمہ ہے آپ نے ان سے سوال کیا اے معاذ جی یا رسول اللہ لبیق و صادق اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ طرز عمل رہا کہ اللہ کی رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو پکارتے تو وہ پوری توجہ سے آپ کی بات سنتا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل یہ تھا صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تو پورا چہرہ اس کی طرف کرتے اور اگر کوئی کسی اور سم سے آپ کو پکارتا تو آپ پوری طرح پورا چہرہ جسم سمیت گھما کر اس سے بات کرتے یعنی آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ جس سے بھی کلام کرنا ہے یا جس سے بھی بات چیت کرنا ہے وہ آپ بلکل اس کے سامنے پورے چہرے کے ساتھ گفتگو اور بات چیت کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر یہ ترجمل تھا صحابہ کا کہ وہ آپ سے خود بھی خیر چاہنے والے ہوتے اور اگر کبھی آپ تقرار کر رہے ہوتے جیسے آپ نے یہاں فرمائی کہ معاز لبائک وسادہی کا یا رسول اللہ کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے نہ بتاؤں کیا میں تمہیں کامیابی کے دروازے نہ بتاؤں تو حضرت معاز رضی اللہ تعالیٰ وہ فوراں کہتے ہیں بلائی رسول اللہ کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاز رضی اللہ ان کی خوشی دیدنی ہے وہ اتنے خوش ہوئے اس بات سے انتہائی خوش ہوئے کیوں خوش ہوئے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھلائی کا دروازہ بتائیں اور کسی کو خیرخائی کا یا خیر کا یا کامیابی کا درازہ بتلائیں تو وہ صحابہ کا یقین یہ کہتا ہے کہ وہ شخص یقینی طور پر کامیاب ہو جائے گا اب یہاں رکی ہے ذرا حدیث سننے سے پہلے اپنے بارے میں ہم غور کرتے ہیں کہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کامیابیوں کے اعلانات ہمارے سامنے سنا دیئے گئے ہیں ہمارے سامنے بھی جو خیر کے درازے ہیں وہ کھول دیئے گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے دعائیں فرمائی ہیں ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا ہے ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ طلب کیا ہے تو اگر آپ کی جو ہے وہ ان باتوں پر یقین کر لیا جاتا اور آپ کی لائے ہوئی شریعت پر اعتماد ہوتا تو پھر ہم بھی خیر کے درازوں کو چھو لیتے یا ان کے اندر سے ہمیں بھی خیر حاصل ہوتی لیکن ہم اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے ہم پر انعامات فرمائے ہیں ہم ان کو سمجھے نہیں ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو پہچانا نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے خوش ہوئے ہم بھی خوش ہوتے اگر ہمیں ان خیر کے دروازوں پر ان خیر کی چابیوں پر ہمیں گمان اور یقین ہوتا تو ہم بھی خوش ہوتے کہ ہمیں بتایا جاتا کہ وضو کرنے سے مفتاح السلاتی مفتاح الوضو وضو چابی ہے نماز کی اور وضو پر جو آدمی اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور وہ کھڑے ہوکے سنت کے مطابق وضو کرنے کے بعد کھڑے ہوکے کہہ دیتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تم جس دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہو داخل ہو جاؤ گویا ہمیں اگر یقین ہوتا نبی پاک علیہ السلام کی بات پہ تو ہمیں بھی اسی طرح سے خوشی ہوتی خیر کے پہنچنے پر جیسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوئی لہذا انہوں نے فوراں کہا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں مجھے آپ بتائیے کہ خیر کے دروازے کون کون سے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جیسے ہی آپ بتانے شروع کیا تو پہلی بات جو آپ نے اشارت فرمائی ان کے سامنے جو پہلی بات آپ نے جو پہلا خیر کا دروازہ آپ نے بتایا تو آپ نے فرمایا رات کی تنہائی میں جو آدمی نماز بندے کی جو نماز ہوتی ہے یعنی تحجد کی نماز ہے نوافل کی نماز ہے رات کے وقت میں رات کی تنہائی میں یا رات کی جو پہنائی ہے اس میں رات کے پہر میں جو وہ پہر جو خصوصی پہر ہے اس پہر میں جب بندہ مومن اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ راہ اپنے لئے خیر کا دروازہ کھول لیتا ہے اور اس وقت کی اہمیت کیا ہے کہ نبی مقرم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق رات کی تنہائی میں کھڑا ہونے والا جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ کون سا وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سے جب اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم سے نزول اجلال فرماتا ہے آسمان دنیا پہ اور سوال کیا جا رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پکار رہا ہوتا ہے حل میں مستغفرن ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا معافی چاہنے والا پوری زندگی کے گناہوں کو لے کر آ جائے پوری زندگی کی علائشوں کو لے کر آ جائے پوری زندگی کی ناکامیوں اور پوری زندگی کی نامرادیوں کے ساتھ آ جائے پوری زندگی کی سیاہیوں کے ساتھ آ جائے حل میں مستغفرن ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا اور میں اسے معاف کر دوں حل میں مسترزکین ہے کوئی مجھ سے ساری زندگی کی افلاس اور مفلسی لے کر آ جائے اور مجھ سے رزق چاہنے والا ہو خیر چاہنے والا ہو اور میں اسے رزق عطا کر دوں ناکامیاں لے کر آئے میں اسے کامیاب کر دوں اور گناہ لے کر آئے میں اسے مغفرت عطا کر دوں تو یہ اللہ تعالیٰ جب پکار رہا ہوتا ہے جب اس کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے تو زمین پہ جو بندہ اللہ کے سامنے رات کی تنہائی میں کھڑا ہو کر اللہ کو منا رہا ہوتا ہے اللہ کو خوش کر رہا ہوتا ہے تو اس آدمی کو گویا جنت کا ایک دروازہ خیر کا ایک دروازہ ایک پر کھل گیا کہ وہ رات کو کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ رات کو کھڑے ہونے کی وجہ سے اس سے اتنا خوش ہے کہ کبھی اگر وہ رات کو کھڑا ہونا چاہتا ہے اور اس نے نیت اور ارادہ کیا ہے لیکن وہ کھڑا نہیں ہو پایا سویا رہا وہ اٹھ نہیں پایا اس وقت کو جبکہ اس نے سونے سے پہلے یہ ارادہ کیا کہ میں رات پر اللہ کے لیے اس کی عبادت کرنے کے لیے جھاگوں گا پھر جھاگ نہیں پایا تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیند کو اس پر صدقہ کر دیتے ہیں اور ساری رات سونے کی باوجود اللہ تعالیٰ اس کی اچھی نیت کی وجہ سے پوری رات کا عجر و ثواب اسے عطا کر دیتے ہیں کہ وہ عبادت میں مصروف رہا ہے گوئے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا احسان ہے صلاة العبدی فی جو فی لیل رات کی تنہائی میں انسان کا عبد کا بندے کا نماز پڑھنا یہ خیر کا دروازہ ہے حضرت معز رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اور یہ جو رات کی نماز ہے اس کا اور کیا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ نور ہے جو آپ کی قبر کو روشن کر دے گا جب آپ رات کو کھڑے ہوتے ہیں تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ سنت متواترہ اور سنت مبارکہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑی ہے ساری رات آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کا آپ کا کھڑے ہونا یا آپ کا نماز پڑھنا اس کی کیا کیفیت تھی اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیسی خیر اور رحمت نازل فرمائی یہ وہی نماز ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن لوگوں کو رمضان میں پڑھائی جس کو ہم آج نماز تراوی کے نام سے جانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے تھے لہذا جو شخص جاگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے مغفرت مانگ لیتا ہے اس کو اللہ کی مغفرت مل جاتی ہے اس کو اللہ کی طرف سے رزق کی کبھی کمی نہیں ہوتی وہ اس کا چہرہ روشن کر دی جاتا ہے اور اس کی قبر کو منور کر دی جاتا ہے اور یہ نماز اسے آخرت میں اتنا بلند مقام عطا فرمائے گی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت کو پسند کیا ہے وہ یہ رات کا وقت ہے جو اس کے لیے خالص اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس وقت اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اسی طرح سے تیسرا جو دروازہ دوسرا جو دروازہ آپ نے بتایا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ فرماتے ہیں وَسْصَدَقَتُ تُتْفِيُوْ غَضَبَ الرَّبِّ اور یہ جو صدقہ ہے صدقہ کیا کرو یعنی صدقہ اللہ کے غضب کو تھنڈا کر دیتا ہے یہ بھی خیر کا دروازہ ہے آپ اندازہ کریں کہ قرآن و جید میں یہ مقالمہ باقاعدت طور پر ایک فاسق و فاجر کے حوالے سے اللہ کی طرح سے یہ آ چکا ہے کہ جب کسی پر موت کا دروازہ کھلتا ہے یا موت کے فرشتے آتے ہیں خاص طور پر وہ آدمی جو جس نے فسک و فجور میں اپنا وقت کٹا اور گزارا ہوتا ہے جب اس کے شہرک پر ہاتھ رکھا جاتا ہے اور اس کی روح کو قبض کیا جا رہا ہوتا ہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا أَخْرْتَنِ إِلَىٰ أَجْلٍ قَرِيبٍ تو یہ چیخ ہٹتا ہے رَبِّ لَوْ لَا أَخْرْتَنِ إِلَىٰ أَجْلٍ قَرِيبٍ کیا یہ ممکن ہے کہ تھوڑا سا وقت تھوڑی سی محلت مجھے دے دی جائے یعنی اس کی خواہش ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے مرنے والے کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے اگر وہ بندہ مومن نہیں ہے بندہ مومن ہے تو اسے اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے اپنے رب سے ملاقات کا ایک جذبہ ایک اس کے اندر ایک اور طرح کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اور اللہ سے ملاقات اور اللہ کے دیدار کے شوق میں وہ جلدی جانا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن بندہ مومن نہیں ہے فسک و فجور کا بندہ ہے تو پھر اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے کہ لولا اخرتنی الہ اجلن قریب کیا تھوڑی سی محلت اس اجل کے وقت میں دی جا سکتی ہے تھوڑی سی محلت مل جاتی تو یہ اب کیا کروگے تھوڑی سی محلت مل جائے اگر محلت مل جائے تو کیا کروگے تو یہ کہے گا فَاَصَدَّق میں صدقہ کروں وَاَكُمِنَ السَّالِحِينَ اور میں نیکوگانوں کے ساتھ ہو جاؤں گا یعنی اگر کسی بھی کافر و فاسق و فاجر کو موقع دیا جائے موت میں تھوڑی تاخیر کر دی جائے تو اس کا سب سے بڑا کام یہ سب سے پہلی ترجی جو ہے وہ صدقہ کرنا ہوگا یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے دلائل کو جب بھی دیکھیں گے جہاں بھی ان واقعات کو تمثیلی انداز میں بیان کیا گیا ہے تو سب سے بڑی خواہش جہنمی کی بھی سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی کہ کاش اسے موقع مل جائے اور وہ صدقہ کر لے اس لیے کہ صدقہ کرنے سے اللہ کا غزب تھنڈا ہو جاتا ہے اللہ کا غصہ تھنڈا ہو جاتا ہے اور جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو بلیات کو آفات کو پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے اور صدقہ اسے ان سارے غموں سے نجات دے دیتا ہے لہذا سب سے بڑی خواہش اس وقت انسان کی یہی ہوگی کہ اسے موقع مل جائے تو وہ سب کچھ صدقہ کر دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اب یہ جو ہمارے سامنے دین اور شریعت رکھی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ صدقہ کا کیا فائدہ ہے صدقے سے اللہ کیسے خوش اور اسے کیسی محبت کرتا ہے کہ خاص طور پر اس صدقے سے جو ایک ہاتھ سے دیا جاتا ہے یعنی ایسے خفیہ انداز سے یا ایسے باوکار اور متین انداز سے دیا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسرے کو خبر نہ ہو کہ اس کا پرچار نہیں کیا جاتا ہے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کسی پر کیا جاتا ہے تو اس پر جو شخص چھپا کر دیتا ہے یا اس کی پرچار اور اشتہار نہیں لگاتا ہے تو اس صدقے سے اللہ تعالی اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس صدقے کو اپنے دہینے ہاتھ میں پالتا ہے اور تناور درخت کی صورت میں اس کو بڑھاتا رہتا ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو وہ یہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں میں خیر کے دروازوں کی خبر نہ دوں اور ان کو یہ دوسرا خیر کا دروازہ بتایا کہ وَسْصَدَقَةُ تُتْفِيُوْ غَضَبِ الرَّبْ تمہارے رب کا غضب جو ہے وہ صدقہ ٹھنڈا کر دیتا ہے صدقہ اترنے والی مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے اور صدقہ کرنے سے اللہ تعالی آنے والی مصیبتوں سے نجات اور چھٹکارات آ کر دیتا ہے صدقہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں صدقہ کرنے سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے اور جب تم اس کے بندوں کو ان پر خرچ کرتے ہو ان کو ریائت اور سہولت دیتے ہو تو اللہ تعالی تمہارے لیے ریائت اور سہولت کا بندرس کر دیتا ہے اور جب تم اللہ کے لیے اللہ کے لیے کسی کو کرز دیتے ہو تاکہ یہاں تک بھی فرمایا شریعت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اپنے مومن بھائی مسلمان بھائی سے مسکر آ کر ملنا بھی صدقہ ہے اور اسے بھی صدقہ قرار دیا جو ایک آدمی اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کرتا ہے بلکہ اسے سب سے بہترین صدقہ قرار دیا کہ وہ دینار وہ درہم و دینار وہ پیسہ جو آپ اپنی بیوی اور بچوں کی ضروریات اور ان کی خوشی پر قربان کرتے ہیں صرف کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں سب سے بہترین صدقہ ہے سب سے بہترین صدقہ ہے اسی طرح کسی کو خیر کی خبر دینا یہ بھی صدقہ ہے اور بے شمار اس کی قسمیں ہیں جو تفصیل کے متقاضی ہیں تو یہ دوسرا دروازہ بتایا تیسرا دروازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَسِّيَامُ جُنَّةِ كَجُنَّةِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْكِتَالِ اور روزہ ڈھال ہے یعنی یہ بھی جہنم سے ڈھال ہے جیسے تمہارے لیے جنگوں میں کتال میں لڑائیوں میں تمہاری کسی کی ڈھال اس کی جان بچانے والی ہے ایسے ہی کل کو جہنم کی دہہتی ہوئی آگ سے بچانے کے لیے روزہ تمہاری ڈھال بن کر آ جائے گا اور جیسے کہ حدیث مبارکہ میں یہ بات واضح ہے کہ جب پلسرا سے انسان کو گزانا جائے گا تو کچھ لوگ تو بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے بجلی کی طرح سے گزر جائیں گے کچھ جو ہے وہ تیز گھوڑوں کی طرح سے گزر جائیں گے اور کچھ پیدل چلتے ہوئے گزر جائیں گے اور کچھ گر گر کر گر پڑ کر گزریں گے اور ان لوگوں کا حال اور عالمی یہ ہوگا کہ ان کے ہاتھ لٹکے ہوں گے اور پورا جسم جو ہے وہ نیچے لٹکا ہوگا پل سے اور ایسے میں جہنم کی لپٹیں بلند ہو کر ان کو اطراف سے جراری ہوں گی اب ان کے پاس اگر روزے جیسا عمل پاس ہوا تو روزہ ڈھال بن کر ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے گا اور ڈھال بن جائے گا اور سفارش بھی کرے گا اللہ کے سامنے تو ایک روزہ جو نفلی روزہ ہے اس کے رکھنے کا فائدہ اور عجر اور ثواب کتنا ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جنت کے کتنا قریب کر دیتا ہے اور جہنم سے کتنا دور کر دیتا ہے ایک نفل روزہ اتنا اس کے چہرے کو آگ سے دور کر دی جاتا ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ اب زمین و آسمان کا ایکزیکٹ فاصلہ کیا ہے صحیح فاصلہ کیا ہے یہ اللہ کو پتا ہے اور اتنی بڑی خلیج حائل ہو جاتی ہے جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو اسے اور جہنم کو اس کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج کو حائل کر دی جاتا ہے ناظرین اکرام اس کے علاوہ بھی بشمار خیر کے دروازے ہیں خیر کی چابیاں ہیں انشاءاللہ عزیز مزید آپ کے سامنے گزارش پیش کریں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان خیر کے دروازوں سے گزرنے اور ان خیر کے دروازوں کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے بھلائی کہ ان دروازوں سے گزر کر ہمیں جنت جیسی خیر عطا فرما دے اللہ تعالی ہمیں ہم سے جتنی کو تاہیاں اور گناہ ہوتے ہیں ان سب کو معاف فرما دے موسیقی